بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز یہ دیکھیں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوبصوری ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں بنایا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بنے گا ڈیزائن اور یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ ایک بناوہ تیار سویٹر ہے میرے پاس یہی ڈیزائن میں نے ایک جینٹ سویٹر پر ڈالا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سویٹر پر جب یہ ڈالے گا نا تو پھر یہ بن کر اس طرح سے یہ لگے گا بہت خوبصوری ڈیزائن ہے آسان سا ڈیزائن ہے تو آپ لوگوں کو بنا سمجھ آ جائے گی ابھی جب میں آپ کو سمجھاؤں گی تو اس میں جو خانے ہیں وہ ہم نے ایٹ کے ملٹیپل پر ڈالنے ہیں نا شروع میں اور آخر میں دو دو خانے اگر آپ ایکسٹرال لے لیں ایک یا دو میں نے دیکھیں یہاں پہ یہ دو خانے میں نے ایکسٹرال لیں پھر یہ ایٹ کے ملٹیپل پر بنے گا نا آٹھ خانے ایسے سیدھے بنیں گے پھر آٹھ الٹے پھر آٹھ سیدھے اور پھر آٹھ الٹے اور اس کے بعد یہ آٹھ سلائیاں بن کر پھر یہاں پر یہ جو ہے اس طرح سے یہ اس کو ہم نے ایسے پلٹ دینا ہے تو یہ اس طرح سے یہ ڈیزائن بنے گا میں نے یہ بھی ویسے آپ کو دکھانے کے لئے بنایا لیکن ابھی میں ایک اور بنا کر چھوٹے تھوڑے سے جو خانے ڈالے میں نے تو وہ میں آپ کو بنا کر بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی پر سمجھا جائے کہ یہ ڈیزائن میں نے بنایا کس طرح سے نا تو یہ دیکھئے میں نے اس میں یہ خانے ڈالے اور تقریباً میں نے آٹھ کے ملٹیپل پر ڈال کے تو دو چوبیس خانے ڈیزائن کے لئے ڈالے دو خانے جو ہے ایکسٹرا میں نے آخر میں رکھے دو خانے یہاں پہ میں نے شروع میں رکھے اور یہ شروع میں تھوڑا سا میں نے بورڈر بنا لیا اب اس کے بعد یہ ڈیزائن جو ہے یہ اس طرح سے سٹارٹ ہوگا کہ شروع کے دو خانے تو اس طرح سے الٹے لے لیں میں ہم نے پہلا خانہ بغیر بنے اٹھا کے پھر ایک خانہ اور ہم اس طرح سے الٹا تھے کہ یہ دو خانے ہم نے ایکسٹرا لیے ڈیزائن اب یہاں سے سٹارٹ ہوگا اب ہم نے آٹھ خانے سیدھے بنانے ایک دو دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ اس طرح سے آٹھ خانے ہم نے دو چار چھے اور آٹھ یہ آٹھ خانے ہم نے سیدھے بنائے اب اون کو اس طرح سے آگے کر کے آٹھ خانے ہم اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پہلے آٹھ خانے سیدھے بنائے پھر دو چار چھے آٹھ آٹھ خانے اُلٹے بنائے اب ہم نے پھر آٹھ خانے سیدھے بنانے ہیں تو اون اس طرح سے ہم ایسے پچھے کی طرف کر کے آٹھ خانے سیدھے بنائیں گے ایک دو دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ٹھیک ہے پھر سے ہم نے آٹھ خانے سیدھے بنائے آخر میں یہ دیکھیں دو خانے جو ایکسٹرہ بچے تھے ان دونوں کو ہم اس طرح سے اُلٹا بنا لیں گے تو یہ پہلی سلائی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے فرسٹ رو یہ آٹھ سلائیوں کا پیٹرن ہے آٹھ سلائیوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہم نے پہلی سلائی بنائی ٹھیک ہے اب یہ دوسری سلائی جو اس کی ہوگی سیکنڈ رو اُلٹی سلائی وہ اس طرح سے بنے گی کہ جیسے جو سیدھے خانے نظر آرہے ان پر سیدھا جو اُلٹے نظر آرہے ان پر اُلٹا یعنی شروع میں دو سیدھے پھر آٹھ اُلٹے پھر آٹھ سیدھے آٹھ اُلٹے اور آخر میں پھر یہ دو جو ہے سیدھے خانے ٹھیک ہے دو سلائیوں ہو جائیں گی پھر ادھر جب ہم اس طرف آئیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے اس طرح کی سیدھی سلائی اسی طرح سے ہی بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ تقریباً چھے سلائیوں بنانی ہے اسی طرح سے نا یہ آٹھ سیدھے آٹھ اُلٹے اور آٹھ سیدھے جب یہ چھے سلائیوں بن جائیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے جو ڈیزائن بنے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی میں اب یہ چھے سلائیوں بناتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی جی دیکھئے میں نے آٹھ سلائیوں بنا لی ہیں یہ دیکھئے یہ آٹھ سلائیوں یہاں سے آٹھ سلائیوں آٹھ خانے سیدھے آٹھ خانے اُلٹے پھر آٹھ خانے سیدھے اب یہ دیکھئے آٹھ سلائیاں نہیں بلکہ چھے سلائیاں ایک دو تین چاہ پانچ چی چھے سلائیاں بنائی ہیں آٹھ سلائیاں پہ تو یہ پیٹرن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ میں نے چھے سلائیاں بنائی ہیں اب اس کے بعد سیونت رو جو بنے گی ساتھ ہی اور آٹھ ہی سلائی اس میں یہ دیکھئے کہ یہ کس طرح سے دیکھئے دیکھئے دو خانے جو ہیں شروع کے یہ تو اُلٹے بنیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے یہ جو آٹھ خانے جو ہم نے سیدھے بنائے ہیں اور یہ ہم نے اس کی چھے سلائیاں بنا لیا ہے چھے سلائیاں بنانے کے بعد جو سیونت رو ہے ساتھ سلائی اس میں یہ پورے آٹھ خانے ہیں اس طرح سے ہم اس کو آٹھ خانوں کو سلائی پرسے یہ شروع کے جو چار خانے نا یہ اس سلائی پر اٹھا کر یہ ایسے پیچھے چلے جائیں گے اور یہ والے جو خانے ہیں یہ ہم نے اس سلائی سے ایسے اٹھا کے اس کے بعد ہم نے واپس اس سلائی پر ڈال دینا ہے مطلب یہ جو چار خانے ہیں وہ ان چار خانوں کے اوپر آ جائیں گے شروع میں آ جائیں گے اس طرح سے ہو جائیں گے یہ آٹھ خانے اب ہم نے ان آٹھ خانوں کو ایسے سیدھا بن لینا ہے یہ دیکھئے چار خانے مطلب یہ چار خانے اس طرف ہو گئے چار خانے اس طرف ہو گئے ترتیب ہم نے بدل دینی چار خانے آگے آگے چار خانے پیچھے چلے گے اور اس کے بعد ان کو ہم نے اس طرح سے آٹھ خانوں کو ہم نے ایسے بن دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بن لینا ہے اس کے بعد یہ جو آٹھ خانے الٹے ہیں یہ الٹے ہی بنیں گے یہ دیکھئے یہ آٹھ خانے اُلٹے پھر اس کے بعد یہ آٹھ خانے سیدھے آگئے یہ اسی طرح سے بنیں گے کہ ہم ان پورے آٹھ خانوں کو ایسے سلائی پر سے گرا دیں گے اور پھر یہ والے چار خانے اس سلائی پر اٹھائیں گے اور یہ چار خانے اس سلائی پر اٹھا کر پھر واپس اس سلائی پر ڈال دیں گے اس طرح سے آگے آ جائیں گے نا پیچھے والے چار آگے آ جائیں گے آگے کے جو چار ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے اب ان آٹھ خانوں کو ہم نے اس طرح سے سیدھا بن لے رہا ہے یہ دیکھیں ایک خانہ یہ گر گیا لیکن اس کو اس طرح سے جب کوئی خانہ گر جائے کرے نا تو اس کو پیچھے والے کو اس کے اوپر سے ڈال کے ایسے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ خانہ پھر سے اس کے پر آگے سے اب اس طرح سے ان کو ہم نے اس طرح سے بن لینا ہے یہ آٹھ خانے اب ہم اس طرح سے سیدھے بنائیں گے یہ دیکھیں اب آخر کے یہ جو دو خانے ہیں یہ الٹے بن لیں گے ٹھیک ہے یہ سیونت رو اچھا اب یہ دیکھیں اس کے بعد جو ایٹھ رو آئے گی نا وہ اس طرح سے بنے گی اس کے بعد جو ایٹھ رو آئے گی وہ اس طرح سے بنے گی کہ یہ جیسے سیدھے اس طرح سے نا یہ دیکھیں مطلب الٹے یہ جو ہیں یہ الٹے یہ آٹھ خانے سیدھے یہ آٹھ خانے الٹے ٹھیک ہے یہ جب ایٹھ رو بن جائے گی تو یہ پیٹرن ایک بار کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو جب دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے بنے گا کہ پھر یہ والا جو ڈیزائن ہے نا وہ یہاں پہ بنے گا ٹھیک ہے میں اب اس کے بعد یہ سلائی کمپلیٹ کرتی ہوں یہ والی سلائی کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آٹھویں سلائی بنا لیے آٹھ سلائیوں کے بعد یہ جو ہے نا پیٹرن ایک بار کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے لیکن اس بار ریپیٹ کرنے کے لیے اب ہم نے یہ آٹھ خانے الٹے بنانے ہیں یہ آٹھ خانے سیدھے بنانے پھر یہ آٹھ خانے الٹے بنانے یعنی اب اس بار ہم نے یہ جو آٹھ سلائیوں سیدھے خانوں والی بنائی تھی اب آٹھ سلائیوں جو ہیں ان میں یہ خانے الٹے بنیں گے یہ خانے سیدھے اور یہ الٹے اب میں یہ آٹھ سلائیوں بنا کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کس کے بعد یہ کس طرح ہوگا جی دیکھیں اب یہ میں نے چھ سلائیوں بنا لیے ٹھیک ہے اب یہ والا جو پیٹرن اب یہ یہاں پہ بنے گا ٹھیک ہے ان دو کے درمیان یہ چھ سلائیوں میں نے بنا لی اب یہ ساتھوی سلائی ہے شروع کے جو دو خانے یہ تو شروع سے ہی الٹے بنتے آ رہے تھے تو یہ اس میں بھی الٹے بنیں گے اور اس کے بعد یہ آٹھ خانے الٹے مطلب اس طرح سے جب یہ والا جب ہوگا تو اس میں پھر شروع میں دس خانے ہو جائیں گے الٹے دو خانے جو ہم نے ایکسٹرال لیے تھے اور آٹھ خانے جو اس پیٹرن کے تو یہ ملا کے دس خانے الٹے ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آٹھ خانے جو سیدھے آئیں گے تو یہ ان پہ ہم نے چار خانے آگے پیچھے کر کے چار آگے چلے جائیں گے چار پیچھے تو یہ دیزائن یہاں پہ بنے گا اور اس طرح سے اسی طرح سے بنے گا یہ آٹھ خانے ہم ایسے سلائی سے نکال لیں گے اور یہ چار خانے شروع کے پیچھے چلے دیں گے اور یہ جو چار خانے ہیں یہ ہم اس سلائی پر ایسے اٹھا کے اور واپس اس سلائی پر ڈال دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے پھر یہ جو آٹھ خانے جو ہیں ان کو اب ہم نے اس طرح سے سیدھا بن لینا ہے ٹھیک ہے یہ سیونت رو اس کے بعد جو ایٹھ رو بنے گی وہ سیدھے پہ سیدھا الٹے پہ الٹا اور اس کے بعد یہ جو پیٹرن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اب پھر اس پیٹرن کو ہم اسی طرح سے ریپیٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اب آخر میں اس کے آخر میں پھر یہاں پہ جو ہیں یہ آٹھ خانے جو ہیں الٹے اور اس کے بعد جو دو ہم نے ایکسٹرل بنائے تھے تو یہ دس خانے جو ہے اس طرح سے الٹے آ جائے گا اس کے بعد جو لاسٹ رو ہے ایٹھ رو میں نے آپ بتائی نا سیدھے پہ سیدھے الٹے پہ الٹا بن کے تو یہ یہ دیزائن پھر اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں پھر اس کی یہ شکل آئیں گے اس طرح سے اور یہ اسی طرح سے ریپیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد جب پھر یہ دیزائن ریپیٹ ہوگا تو پھر یہ پیٹر یہاں پر بنے گا اور یہ پیٹر یہاں پر بنے گا اس طرح سے یہ امید ہے کہ یہ دیزائن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھیں میں نے یہ بھی بنائے تھا آپ لوگوں کے لئے تھوڑا زیادہ بنائے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو امید کرتی ہوں ویورز کی یہ دیزائن بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور تینک یوں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ